جرمنی میں ترک شہری کا قتل وہ کون تھا؟ گیارہ سال گزر جانے کے باوجود مقدمہ کیوں حل نہ ہو سکا؟ جرمن پولیس کیا کہتی ہے؟ شک کس پر ہے؟ چند روز قبل مشتبہ شخص نے جرمنی کے شہر نیو کون میں ترک مقتول بوراک باکتاش کی یادگار پر مخصوص نازی نشان بنا ڈالا پولیس کا کہنا ہے کہ ایک اینی شاہد نے کسی کو یادگار پر یہ مخصوص نشان بناتے دیکھا ہے اس بات نے اس خیال کو تقویت دی ہے کہ آج بھی نازی سوچ جرمنی میں کچھ لوگوں کو نسلی تاثب پر اکسا رہی ہے جرمنی میں قتل ہونے والا ترک شہری کون تھا؟ گیارہ سال گزر جانے کے باوجود مقدمہ کیوں حل نہ ہو سکا؟ جرمن پولیس کیا کہتی ہے؟ شک کس پر ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے پاک ترک نیوز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویورز بوراک باکتاش کو دو ہزار بارہ میں اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ سڑک پر اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تاہم قتل کا معاملہ تحال حل طلب ہے باکتاش کے لواہقین گزشتہ گیارہ سال سے قتل کی تحقیقات میں پیشرفت کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ باکتاش کے قتل میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند ملوث ہیں بائیس سالہ ترک نیجاد بوراک باکتاش کو پانچ اپریل دو ہزار بارہ کو نیو کون میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا حملے کے دوران اس کے دو دوست بھی شدید زخمی ہو گئے تھے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ حملہ آور ایک ادھیر امر سفید فارم شخص تھا جو باکتاش اور اس کے دوستوں پر فائرنگ کرنے کے بعد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا لیکن پولیس آج بھی اس شخص تک پہنچنے میں ناکام ہے باکتاش کے قتل کے چھ سال بعد انصاف کی جدو جہود کرنے والوں نے نیو کون میں رودور اور موین ویک کے سنگب پر واقع پارک میں ایک یادگار تعمیر کی تھی اس یادگار کی نقاب کشائی کے موقع پر مقتول کی والدہ کا کہنا تھا کہ انہیں جرمن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پروسیکیوٹرز پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر حقائق سے پردہ نہیں اٹھا رہے یادگار کی تعمیر کے لیے ترکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے جرمنوں نے مل کر چالیس ہزار یوروز جمع کیے جبکہ پارک کی تزین کا کام ترکی کی ایک کمپنی نے کیا آج اس یادگار کو تعمیر ہوئے بھی پانچ سال ہونے کو ہیں لیکن حکام کے مطابق پولیس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی کہ ایک بائیس سالہ ترک نجاد جرمن نوجوان پانچ اپریل دو ہزار بارہ کو نیو کون میں سڑک کنارے اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہوا نامعلوم گولی کا شکار ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق قاتل ایک ادھر عمر سفید فام باشندہ تھا جو حملے کے بعد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور اب حال ہی میں کسی کو براک باکتاش کی یادگار پر مخصوص نازی نشان بناتے دیکھا گیا ہے تاہم باکتاش کے قتل میں دائیں وازو کے انتہا پسند نازی ملوث ہیں یا نہیں اس سوال کا جواب تحال نہیں مل سکا